السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی محمد دین اختری حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے آپ بھی سب خیر و حافظ ہوں گے کچھ لوگوں نے پہنچا کہ محمد صاحب بچوں کو نماز کس عمر پہ سکھائی جائے تو آئیے اسی تعلق سے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بچے کو کب نماز پڑھنا سکھائے جائے اور کب نماز کیلئے مار جائے حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں شعب بن جدیہی قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر نماز پڑھاؤ مطلق یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسی نماز پڑھنا سکھایا جائے اور جب آپ کا بچہ دس برس کا ہو جائے تو اسے مار مار کر نماز پڑھائی جائے حضرات محترم یہ ہی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اور ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے قرآن حدیث میں اس کے بہت تاقید آئی جو نماز کو فرض نہ مانے یا حلقہ جانے وہ کافر ہے اور جو نہ پڑے بڑا گناہگار آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے گا حضرات محترم نماز کے لیے نماز کی کچھ شرطیں ہیں ان کا جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے آئیے میں تم بتاتا ہوں کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں نماز کی چھ شرطیں ہیں تحارت نمبر دو سطر عورت نمبر تین وقت نمبر چار استقبی قبلہ نمبر پانچ نیت نمبر چھ تقبیر تحریمہ اب آئیے ایک ایک کی وضعات کرتے ہیں پہلے شرط تحارت اس کا مطلب یہ کہ نمازی کے بدن کا پڑے اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب یا پاخانہ خون شراب گوبر لید مرگی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو اور نمازی بے گسل بے بزنہ ہو دوسری شرط سطر عورت یعنی مرد کا بدن ناب سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو گھٹنے کھلے نہ رہیں اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو سوائے موہ اور ہتیلی کی اور ٹکھنوں تک پیر کے اور ٹکھنیں بھی ڈھکے رہیں تیسے شرط وقت یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے جسے فوازے کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے اور زہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سائے کے دونے ہونے تک علاوہ اس کے سائے اصلی کے اور اصل کی سائے کے دونے ہونے کے بعد سے سورج ڈھوبنے تک اور مغرب کی سورج ڈھوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک چوتھی شرط استقبال قبلہ یعنی قعبہ شریف کی طرف مو کرنا پانچ بھی شرط نیت یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضاء پڑھنا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں چھتی شرط تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا یہ آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی اب اگر کسی بندے نے کسی سے بولا یا کچھ کہا یا پیا یا کھایا یا کوئی کم خلاف نماز کیا تو نماز توڑ جائے گی پہلی پاتو شرطوں کا تقبیر تقبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجود ہوئے نہ ضروری ہے ورنہ نماز نہ ہوگی حضرات محترم یہ تھی نماز کہ بچوں کو کب نماز پڑھنا سکھائے جائے اور کب نماز کیلئے مانا جائے تو حضرات محترم امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگی ہوگی اور آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور حضرات محترم آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ ہمارے جو بھائیوں کو نہیں معلوم ہوئے نماز کے تعلق سے ان کو معلوم ہو جائے کہ اپنے بچے کو کس وقت کتنی عمر میں نماز کا حکم دینا چاہیے اور کتنی عمر میں نماز کے لئے ماننا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ